بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل خوشیز کچن اور آج میں آپ سب کے لئے لائی ہوں ایک اور کوئی ریسپی جو بچوں بڑوں اور سب کے لئے سب کی فیورٹ ہے آج ہم بنائیں گے ویجیٹیبل سپائسی میکرونیز اور اس کو بنانے کے لئے ہمارے پاس انگریڈینٹس موجود ہیں ون باؤل میکرونی ایک لارڈ سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی ٹیماتر چوپٹ کیے ہوئے شملا مرچ چوپٹ کی ہوئی گاجر چوپٹ کی ہوئی املی کا پیزٹ ہری مرچ باریک چوپٹ کی ہوئی تکہ مسالہ اچار مسالہ اور کڑھائی مسالہ کٹی لال مرچ نمک کٹازیرہ پیسی لال مرچ اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں کیچپ اور سوسس کی بھی نیڈ ہوگی چلی گالک ٹومیٹو کیچپ سویا سوس چلی سوس وینگر اوریگان ایک طرف میکرونی بوائل کرنے کے لئے میکرونی بوائل کریں گے اور ایک طرف مسالے کی تیاری کریں گے میں اس میں پانی ڈالوں گی اب پانی اپنے ساف سے بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو صحیح لگے آپ اتنا پانی ایڈ کر سکتے ہیں کریب سے دی میں نے ایک زک پانی ڈال دیا تھا اب مجھے پانی کم لگ رہا ہے اپنی میکرونی کے مطابق اب میں پانی اور ایڈ کر رہی ہوں فردر تھوڑا سا پانی میں اور ایڈ کروں گی کیونکہ میری میکرونیز ون بول ہیں اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ کر کر پانی میں ون ٹیبل اسپون آئل ڈالیں گے اور ون ٹیبل اسپون نمک پانی میں ایڈ کریں گے تاکہ ہماری میکرونیز جو ہیں وہ چپکے نہ اور پرابر طریقے سے بن کے تیار ہو جائیں پانی بوائل ہونے تک تھوڑا ویٹ کریں گے اس کے بعد اس میں میکرونیز ایڈ کریں گے دیکھیں اس میں پرابر طریقے سے بابلز بن چکے ہیں ایڈس مین کے ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اب اس میں ہم میکرونیز آئٹ کریں گے اب ہم اس کو پورا ملائیں گے تاکہ ہمارا نمک جو ہے وہ پرابر طریقے سے میکس ہو جائے اتنے ہم نے میکرونی بوائل ہونے کے لیے رکھ دی اور الگ سے ہم مسالے کی پرپیرشن سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئل آئٹ کریں گے اب آئل اپنے مطابق آئٹ کر سکتے ہیں ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز آئٹ کریں گے پیاز کو لو فلیم پہ ہم کریں گے اب ہم پیاز کو چلائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہماری میکرونیز جو ہیں وہ بوائل ہو رہی ہیں میکرونیز آپ چلاتے رہیں تاکہ یہ جلے نہ اور چپکے نہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز جو ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اب ہم اس کو چلائیں گے تاکہ ہمارا لیسن جو ہے وہ پوپر طریقے سے پیاز میں جلز ہو جائے ہم اس میں ٹیمارٹر جو ہم نے چوٹ کر کے رکھے تھے ہم وہ ایٹ کریں گے یاد رہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ ہم ہمیں لے فلیم پر کریں گے تاکہ ہمارا جو ہم مسالہ بنا رہے ہیں یہ جلے نہ اور اچھے طریقے سے تیار ہو جائے بن کے پوپر طریقے سے ہم اپنے ٹیمارٹر کو گلائیں گے جب ہمارے ٹیمارٹر گل جائیں گے پھر ہم فردر اس میں چیزیں آئٹ کریں گے ٹیمارٹر ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چوب کی ہوئی شملا مرچ اور گاجر آئٹ کریں گے اب ہم اس کو پورا ٹاپر طریقے سے ملائیں گے اب ہم اس میں ہری مرچے آئٹ کریں گے اس کے بعد 2 ٹیبل سپون ایملی پیسٹ آئٹ کریں گے اب ہم اس میں چھے پیسٹ آئٹ کریں گے اب ہم اس میں چھے پیسٹ آئٹ کریں گے اسی طرح سے ہاپ ٹیبل سپون اچار مسالہ اسی طرح سے ہاپ ٹیبل سپون کڑھائی مسالہ اور اسی طرح سے ہی ہاپ ٹیبل سپون ٹک کا مسالہ آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ آئٹ کریں گے اب 1 ٹی سپون ہی پسی لال مرچ آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک آئٹ کریں گے نمک آپ اپنے حساب سے بھی ہزوزائی کا آئٹ کر سکتے ہیں اب ان سب مسالہ کو اچھے طریقے سے ملائیں گے اب ہم اس میں بیک پولری کی میکرونی مسالہ آئٹ کریں گے آپ میکرونی مسالہ اپنے حساب سے بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں سویا سوس آئٹ کریں گے اور چلی سوس آئٹ کریں گے اور بلکل مائنر سے سرکا آئٹ کریں گے اب کیچپ آئٹ کریں گے اب فائنالی ہم اس میں چلی گارلک آئٹ کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں مسالے میں اپنے کوئلے کی سٹیم آئٹ کریں گے دیں گے ہاں 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 سبحان اللہ کیا خوب خوش ہوئے ہماری میکرونیز بوائل ہو چکی تھی اب ہم اس میں مسالے میں میکرونیز آئٹ کریں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے ہماری میکرونی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو وال میں نکال لیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اتنی مزدار لگی گی اور تو اور یہ بچوں بڑوں سب کے لیے بہت بلیشیس سی ہوتی ہے موسیقی